جس معاشرے سے گناہ کا احساس ختم ہو جائے وہاں ہر کوئی دوسرے کو شکار سمجھتے لگتا کچھ گناہ اور جرم ایسے ہوتے ہیں جن پہ پوری انسانیت کا سر شرم سے جھک جاتا یہ ایک ایسے ہی گھناؤنے اور ناپاک جرم کی کہانی ہے جس کی بو ہم سب کی سانسوں تک بہنچ چکی ہے یہ ان معصوموں کی پکار ہے جو ہم سب سے اپنا جرم پوچھ رہے ہیں جس کی سزا انہیں کچھ جانور صفت انسان دیتے ہیں موسیقی مامی فہلا موسیقی شای جانور کمنی کس موانی کرتا مامی فہلا موسیقی موسیقی کپیر 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 شما میشون comfortable impele جد مگیر م studied جا کیا مر گئتے کب سے آوازیں دے رہیوں میں میں گاڑی میں صاف کیا ہے گاڑی پھر اندری بیٹھ گیا انتظار کر رہا تھا آپ کا پنکی کو سکور چھوڑنا ہے اور اس کے بعد ہرم آیم کو پک کرنا ہے جی اچھا چلیں مجھے پیٹی اچھا لے تو مما یہ ہی چاہے آیا ہی تو جو ہی دید کہ کوئی چاہے و یے جو کبھر شویرشت مما مجھے بھی نانسین کیلی اپنی پیٹی مما زندگی ممنی زندگی اور مجھے اندری باتس آپ کھڑی خالد کیوں گو مجھان رہا گئے سکuu پندر پھڑا ص gene خدا پھڑا 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 کے س escalBlask کے بھی کہ دبا پھڑا مٹی رہا ب genes were inorse 6 جب ملék ٹھیک ٹھیک ہے ، بھائی چوکلیٹ کھانی بے بی 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 نہیں نہیں ماما نے لائیں گے لیکن ممہ کے پاس کانسی ہے چوکلیٹ چوکلیٹ تو میرے پاس ہے اچھے یہ بتاؤ کہ ممہ سے ناراض ہو یا میرے سے ناراض ہو سب سے تو بتاؤ کہ اچھے گاڑی چلانا سے کیا ہوں نہیں ابھی میں چھوٹی ہوں اوہ یار چھوٹی ساری عمر چھوٹی تھوڑی رہنے بڑے بھی تو نہ اور اکر ابھی سیکھ لوگی نا بڑا مزا ہے ہے جاول بتاؤ کہ تو اب بائے گا مزا دیکھو اس کو ایسے پکڑتے ہیں اور چلو میں ممہ سے سیکھوں گی مممہ کو گاڑی چلانی آتی نہیں ہے تو مممہ کیوں چلانے دے گی آپ کو گاڑی اسی لئے میں آپ کو گاڑی چلانے سکھا رہا ہوں کہ کہ جب آپ کا دل کرے آپ گاڑی چلا کے مممہ کے پاس چلی جاؤ آرہا نا مزا بس سکول چھوڑنے جاؤں گا جب لینے آؤں گا تو اسی طرح ہم گاڑی چلانے کریں گے میرا کیا خصور ہے کون مجبور ہے نوچ لیا شاخوں سے بھون میرا کیا خصور ہے کون مجبور ہے نوچ لیا شاخوں سے بھون اچھا مجھے بتاؤ آپ کو سائیکل چلا کے زیادہ مزایا تھا یا گاڑی چلا کے گاڑی چلا ہے نا بس دیکھنا اب میں روز آپ کو اسی طرح ہی مزا کرایا کروں گا بس آپ نے مممہ کو نہیں بتانا کہ میں نے آپ کو گاڑی چلانا سکھائی ہے جب آپ پوری طرح سے گاڑی چلانا سیکھ جاؤ گی پھر آپ اگنا مممہ کو کہنا چلو میں آپ کو سرپرائز کرتی ہوں آپ کو گاڑی چلانا سکھاتی ہوں ٹھیک ہے یہ میرا کتنا پیارا بچہ ہے ویڈی گوڈ ویڈی گوڈ چلو بھائی وہ آگیا وہ آگیا ہے وہ آگیا ہے مارٹ اے ویڈی گوڈ بہت اچھی گاڑی چلائی آپ نے بہت اچھی گاڑی چلائی ہے موسیقی پکار ہوں مجھے سنو شکار ہوں بچات لو پکار ہوں پکار ہوں بچات ما پکار ہوں پکار ہوں اسمہ اور ہرا بھی ہیں ساتھ میں ہلو مائی پرنسیس کیشی ہو آپ کیسے تینے کر لیا میبی نے نو آپ کھلا لیا آہ نو بی بی زد کیوں کر رہا ہو ایک تو اس میٹ کو فوراں فائر کرو اس کو اپنے فیشنز ہی فرصت نہیں ملے بیٹا تیادو پھرمو بیٹا نایی آپ کے ساتھ بیٹا پچی بیٹاا آپبا کا جانا ہے نا آدھ شکا پیس زرور ہم کھانو ساتھ کھایے لگن آج دی پیٹا آج بابا کھایاں اونکی بیٹا ہم نیکس پیٹا بیچ لے جایے بیٹا ہے ملی پیٹا اگر بیٹا ہمی کبِر بیٹا اگر بیٹا دادوں کے ساتھ کھا لینا اور ان کو تنکن کرنا لینا 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 شوالا میرے بابا اسلام علیکم امی امی میں دوستوں کے ساتھ دعوت پر جا رہا ہوں اور نیدا کو بھی ایک بزنس دینر پر جانا ہے تو آپ لیس پنکی کو کھلا تکلی رہا ٹھیک ہے جاؤ میاں جاؤ روز کی یہی کھانی ہے جب بچی کو ماشیوں سے پلوانا تھا تو پیدا ہی کیوں کیا تھا مجھے کہہ دیتےusions کسی ماسی سے شادی کروا دیتی آچوا میری جاون میری گوریا میں کھاؤں گی نوڈلز تم کیا کھاؤں گی مجھے پتا ہے چیا کھ chuckتی ہو ممممممممممممmm ناگ کیٹ سلیم لسن کیا آپ کی امی کو کیا ہوگیا کس قسم کی باتیں کرنے لگی ہیں وہ بھی پنکی کے سامنے بچی ہے وہ اگنور کیا کرو we'll talk later I'm getting late بائی سلیم خالد جی با جی گڑے نکالو او یار ادھر روک چاپ ہی نا ہے چاپ ہی نا ہے شداتے چاپ ہی نا ہے دنوں میں یار ایتھی بھی ایلے بھائی ایلے بھائی چانا لو دو دو او یارتی بل آجا ایتھی بھائی جا ایم خوشم ایم ایم مانگواتا ہو پہلے تجھے ایک چیز دکھا دوں آہ دیکھ یہ تو بڑا چوکس پیس ہے بھئی اپراہ کو کیا سمجھاوا تونے ہلکا اوے ایوے شہوے کے مال پہ تو آدھی نہیں رکھتا اپراہ ہفتے میں دو تین مرتبہ کھڑکا دیتا ہے تیرا پرہ اس کو اوہ جا پہنچ بکواس کرنا ہے لے تو یہ چوٹ لگتا ہے اوہ چوٹ نہیں بول دا تیرا پرہ اوہ ایسے بھی تیرے پرہ کے پاس سمان بھی تو سپیشل ہے آہ سن میری اس کھوتے کو لگا سائٹ پہ اور گھر سے میری بات سن اوہ ایک گولی ہاں تو پھر چیکائیں چیکائیں اللہ دی کسن کو تھار جا میں تو یہ گول ہوں کامو کتھے گئی آہ دے آہ دے آہ دے آہ دے آہ دے اے اچھا دو کی گولی دو تین گھنٹے تک تو لکڑ لویا بنا رہے گا ہاں موڈی کھتے موسیقی اے چادو کی گولی دو تین گھنٹے تک تو لکڑ لویا بنا رہے گا ہاں موسیقی 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 کامر گئے تھا کب سے ہون کر رہا ہوں کنائی نہیں دیتا اوہی مارنا کھا ہے واش باچی کو فسا لے انہوں نے نہیں دینی یہاں کیسے نہیں دے گی ایک مرتبہ درشن تو گراب بہو بہرے بھی ہو گیا کیا کس کام کے ہو کسی کام کے ہو گیا کوئی کام ہی نہیں کرتے ہو اس کو تو سنبھال نہیں سکتے کسی کام کے ہو گیا کسی کام کے ہو گیا کسی کام کے ہو گیا کسی کام کے ہوگا کسی کام کے ہوگا پنکی کہاں جا رہی ہو ماما 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 میں سکول جا رہی ہو موکے بی بی ماما لابسیو اچھے خوشید بات سنو جی وہ خالد سے کہنا اگر کپڑے ریکلین ہو کے آنکہ ہیں تو رو میں فشوات ہے جی بات جی بیٹا پیو نا پھر بڑی کیسے ہو گیا جلدی ختم کرو اسے تھوڑا سو تر ہی کیا خوشید جی چائے تو پلا دے دودھ نہیں ہمارے پاس تھوڑا ٹائنگ مجھے بھی دے دیا کر ٹائنگ چاہیے اپنی ماں سے لے جا کے ٹائنگ دے دے خدا کی قسم خوش کر دوں گا کہا نا خوش کر اپنی ماں کو جا کے ماں تو ہے نہیں تو پنکی چل پنکی سکول کے لیے دے رو رہے بیٹا اس کو چھوڑ آتا ہوں ٹائنگ ہو گیا اس کا چلو بیجی بڑا آیا ٹائنگ ہاں ہو گی رازی ہاں تو ایک انڈلے فون کی چھوڑ کار پوگ دیکھ کتی تفایتو خیرت ٹائنگ 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 انگر میں مممہ کے پاچھانا ہے انگر میں پیر گھر لے دیں لیکن جاتا ہوں تجھے میں گھر پنکی ویٹے سکول سے تو گئی ہے چھٹی اور میں بیجتے ہوں تجھے گھر چوکلیٹ کھانی نا تنے خلاف تم تجھے چوکلیٹ انگر میں چوکلیٹ نہیں کھانی مممہ کے پاس بھیجوں گا تجھے مممہ کے پاس ہی تو بھیجوں گا مممہ کی لینی تھی ہاتھ ہی نہیں آری دینی پڑے گی اب تجھے قربانی اس کی تجھے قربانی دینی پڑے گی فلیس اگر کھڑ دے جائے ممم مرو رہے ہوں گا اللہ سلیم وہ خالے خالے پینکیہ پیزہ گھر نہیں آئے میرا کیا قصور ہے کون مجبور ہے نوچ لیا شاہوں سے مو مجھے لوگ نہ آرہے آہ 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 پکار ہوں عذاب کی بس مارے ایک خواب کی پکار ہوں پکار ہوں آہ 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 مگیہ بہت جوٹی ہے آہ ابھی تک گھر نہیں آئیے بھوک ہے نظر میں اتنی چیخ بے اصل ہیں جتنی آگئے خدا سے کتنے دوں بکار ہوں پنکی سے پہلے اگر آپ اپنی آنکھیں کھلی رکھتے تو شاید یہ دن نہ دیکھنا پڑتا وہ معاشرہ جہاں اٹھنے والی بیشتے نظریں ناپاک ہوں جہاں انسان جانور سے بھی گر جائے جہاں بھوک اور عوض پور پورٹ ٹپکتی ہو جہاں کی گھٹن کا آپ کو اچھی طرح پتہ ہو وہاں کسی بھی شخص پر اعتبار کرنا بے وقوفی نہیں جرم ہے وہ جرم جس کے سزا اعتبار کرنے والے کو ملتی ہے اولاد تو اپنی جان کا ٹکڑا ہوتی ہے اپنی جان کو اپنے پاس رکھیں ہر وقت کیونکہ اولاد صرف آپ کی ذمہ داری ہے اگر آپ اس وہم ہے کہ ان ویشی جانوروں کی بھوخ ختم ہو جائے گی یا رک جائے گی ایسا کبھی نہیں ہوگا کبھی نہیں آپ جانتے ہیں نا کہ شیطان کو زمین کے آخری دن تک کی چھوٹ ہے خیال آپ بھی نہیں رکھنا ہے یاد رکھیں بچنا بھی آپ کو خودی ہے اور بچانا بھی ظلم ہے عذیت ہے بے رہم سی وحشت ہے ذہن ہے یہ کیسے معذور ظلم ہے عذیت ہے بے رہم سی وحشت ہے ذہن ہے یہ کیسے معذور کس جگہ رکھے یہ رم ہے زمین بھی ساری کم کاٹ دے کوئی یہ ناسو پکار ہوں موسیقی